موسیقی آکاشوانی اورنگباد غوث محیو دین سے علاقائی خبریں سنیے مرکزی کابینہ نے ایوان زیری اور ریاستی اسمبلیوں میں درجہ فہرست ذاتوں جماعتوں کی ریزرویشن کی میاد میں مزید دس برس کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ میاد آئندہ پچیس جنوری کو ختم ہو رہی تھی اس کے علاوہ انفرادی تفصیلات کے تحفظ سے متعلق بل کو بھی گزشتہ روز ہوئے کابینی اجلاس میں منظوری دی گئی کوئی بھی عوامی یا خانگی ادارہ کسی بھی شخص کی انفرادی تفصیلات کا استعمال کس طرح کر سکتا ہے اس سے متعلق رہنما خطوط اس بل میں وضع کیے جائیں گے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر پرکاش جاورے کر نے بتایا کہ یہ بل پارلیمنٹ کے روا اجلاس کے دوران ایوان میں پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ شہریت سے متعلق ترمیمی بل اور بزرگ شہریان کی فلحہ اور دیکھ بھال سے متعلق ترمیمی بل کو بھی مرکزی کابینہ نے منظوری دی ہے ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ گزشتہ پانچ برسوں کے دوران ریاست میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر اگر بیجا مخدمات آئیت کیے گئے ہیں تو انہیں واپس لیا جائے گا وزیرالہ ادھو تھاکری کی زیر سدارت کل ممبئی میں منخدہ کابینی اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ساتھ ہی مختلف منصوبوں کا جائزہ بھی لیا گیا اجلاس کے بعد صحفیوں سے بات کرتے ہوئے ایک ناچھندے نے بتایا کہ مراتھا اندولن کے دوران میں داخل کیے گئے بیجا فرد جرم بھی واپس لیا جائیں گے انہوں نے بتایا کہ ریاست میں جاری مختلف ترخیاتی منصوبوں میں سے کس کام کو فوقیت دینی ہے یہ بھی تیع کیا جائے گا اور کوئی بھی منصوبہ ملتوی نہیں کیا جائے گا بی جے پی کے سینئر رہنما ایکنات کھڑسے نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں پنکجہ منڈے اور روحیت کھڑسے کی شکست کے لیے بی جے پی کے عالی خائدین ذمہ دار ہیں وہ کل ممبئی میں پنکجہ منڈے سے ملاقات کرنے کے بعد صحفیوں سے مخاطب تھے کھڑسے نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ریاست میں او بی سی کی خیادت کو پیچھے کھینچنے کے لیے یہ سازش کی گئی انہوں نے کہا کہ پارٹی کے داخلی معاملات کے لیے پارٹی کے خائدین ذمہ دار ہوتے ہیں اسی لیے انہوں نے تمام شکایات سینئر رہنماوں سے کی ہے انسانی بستیوں میں آنے والے جنگلی جانوروں کو دوبارہ جنگل میں چھوڑنے کی غرض سے ریاستی محکمہ جنگلات اورنگاباد شہر کیلئے تربیہ تیافتہ ماہرین پر مشتمل ضروری سامان سے لیس ایک خصوصی وفد تشکیل دے گا فورسٹ آفیسرز نے یہ اطلاع دی ہے خیال رہے کہ اورنگاباد کے گنجان آبادی والے سڑکو علاقے میں پرسوں کے روز ایک چیتہ گھسایا تھا اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ جنگلات سے موصولہ اطلاع کے مطابق ناسک جنر امروطی اور چندرپور میں اس طرح کی ٹیمیں پہلے ہی سے کام کر رہی ہیں تعلیمی ادارے کے منتظم سے پانچ لاکھ روپے بے غیرتی بھتتہ وصول کرنے والے سماجوادی پارٹی کے اورنگاباد زلہ صدر اور اس کے ایک ساتھی کو پولیس نے کل گرفتار کر لیا اس بے غیرت بھتتہ خور کا نام امیت کمار سنگھ بتایا جا رہا ہے اس نے تعلیمی ادارے کے منتظم سنیل پالوے سے پچیس لاکھ روپے بے غیرتی بھتتہ طلب کیا تھا بعد میں پانچ لاکھ روپے پر سمجھوتا ہوا تھا تاہم بعد میں سنیل پالوے کی جانب سے شکایت درج کیے جانے پر پنڈلک نگر پولیس نے کل جال بیچھا کر بے غیرت بھتتہ خور کو گرفتار کر لیا شیتکری سنگھٹنا نے مطالبہ کیا ہے کہ کاشتکاروں کو فوراں مکمل خرض معافی دی جائے اور بجلی بل بھی معاف کیے جائیں سنگھٹنا کے رہنما رگوناتھ دادا پاٹیل نے کل سانگلی میں صحفیوں کو یہ بات بتائی انہوں نے مزید کہا کہ کاشتکار مخالف زوابط منسوخ کیے جائیں اور ذریع پیداوار کی برامت پر آیت پابندی ہٹا دی جائے بسورت دیگر آئندہ بارہ تاریخ کے بعد ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا اورنگاباد منسپل کارپوریشن کے کمیشنر احدے پر بیڑ کے زیلہ کلیکٹر آستی کمار پانڈے کا تخرور کیا گیا ہے جبکہ بیڑ زیلہ کلیکٹر احدے پر معذوروں کی فلاح و بہبود کے محکمے کے کمیشنر پریرنا بھرتارک کا تخرور کیا گیا ہے ریاستی حکومت کی جانب سے کل اس سے متعلق حکم نامہ جاری کیا گیا بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کے مہا پری نیروان دن کے موقع پر کل اورنگاباد شہر میں مختلف تخاریب کا احتمام کیا گیا ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر مراتھوڑا یونیورسیٹی میں یونیورسیٹی گرانٹ کمیشن کے سابق صدر نشین اور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر سکدیو تھورات کے لیکچر کا بھی احتمام کیا گیا ہے وہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کا خومی تعمیر میں کردار اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے یہ تخریب یونیورسیٹی کے آڈیٹوریم میں صبح گیارہ بجے شروع ہوگی علاقائی خبریں ختم ہوئیں